ملازمہ پر تشدد ہر طرح کتاب ان کے لئے تیار ہیں ایسے واقعات کی روک تھام کے لئے لاحے عمل تیار کریں گے چیئر پرسنن چائل پروٹیکشن بیورو سارا احمد کی لاہور نیوز سے گفتگو جو قتل کر دیا ان کو وہ اللہ ان کو بخشے گا نہیں جو ان اللہ ان سے حساب لے گا ضرور انشاءاللہ آن ہی کو کل آپریشن ساہی وال پر زیشان فیملی نے جی آئی ٹی ریپورٹ مسترد کر دی پہلے ایک بیٹے کو دہشتگرد بنایا آپ دوسرے کو بنا رہے ہیں انصاف کی توقع ان سے نہیں صرف اللہ سے ہے ہمارے زیورات گاڑی اور پیسے واپس کیے جائیں والدہ زیشان شوہر دہشتگرد تھا تو گھر آ کر ہمیں بھی مار دیتے شادی کو دس سال ہو گئے کوئی مشکوک سرگرمی نہیں دیکھی بیوازیشان بھائی ملوث تھا تو گھر کی تلاشی کیوں نہ لی گئی بھائی زیشان سانہیں مارڈل ٹاؤن کی تحقیقات میں بڑی پیشرف نئی جی آئی ٹی نے شہباز شریف اور رانہ سناولہ کو کل طلب کر لیا سینئر پولس افسران کے بیانات ریکارڈ ہو چکے جی آئی ٹی نے عوام تحریک کے بیانات بھی کالم بن کر لیے نصیر آباد میں ماں بیٹے اور سوتیلی دادی کا بہیمانہ قتل زیر حراست ملجم عظیم کے سنسنی خیز انکشافات ملجم کی مقتولہ روبی سے دوستی تھی روبی نے ساس کو قتل کرنے پر اکسایا ملجم کا اعترافی بیان ساس کو قتل کر دیا تو روبی نے شور مچایا مقتولہ کے دھوکہ دینے پر تیش میں آ کر اسے بھی بچے سمیت قتل کر دیا روبی کے چوہر عمران واقعے میں ملاوث نہیں ملجم عظیم ایس پی مارل ٹاؤن انویسٹیگیشن ڈاکٹر آنوش مسود نے پریس کانفرنس میں ملجم کو پیش کر دیا سروسیز ہسپتال میں پندرہ سالہ نوجوان بجاہت سعید جام بحق لواہکین کا مبینہ طور پر ڈاکٹروں پر علاج نہ کرنے کا الزام بیٹے کی آنکھوں میں خون بہنے پر ہسپتال کی امرجنسی میں لائی ڈاکٹروں نے چیک کیے بغیر وارڈ میں منتقل کر دیا جہاں وہ دم توڑ گیا متاثرہ خاتون وزیراعلا پنجاب سے نوٹس لینے کی اپیر فنڈس کی کمی صفائی کمپنی کنگال تنخواہیں نہ ملنے پر صفائی ورکرز کی دو روز سے ہرتال عملے کا کوڑا اٹھانے سے انکار شہر میں جگہ جگہ کوڑے کے دھیر لگ گئے بازاروں اور گلیوں میں رکھے کوڑے دان بھر گئے تافن پھیلنے سے شہریوں کا گزرنا محال چیک مل گیا آپ ایر کو تنخواہیں دیں گے ترجمان الڈیو ایم سی جمیل خاور ہال روڈ اور جیل روڈ کے بعد اب ٹیمپل روڈ کی باری بھاری مشنریز سے تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری سرکاری عراضی سے دوکانیں مسمار کر کے راستہ صاف کیا جانے لگا رم مارکٹ میں بھی تجاوزات کی مسماری انتظامیہ نے دوکانوں کے باہر پڑا سامان اٹھا لیا ریلوے انتظامیہ کی غفلت کروڑوں روپے کی خراب کوچس کو زنگ خا گیا کھلے آسمان تلے پڑی کوچس سے سامان چوری ہونے لگا باجہ لائن انڈیا پھاٹک پر درجنوں کوچس کا سامان اور لوہار نشائی لے اڑے متعدد بار کوچس میں آگ لگنے کے واقعات بھی رونما ہو چکے بھارت کی ایسی کی تیسی یہ ہم کیا ہم تمہاری دھمکی سے ڈر جائیں گے ہمارے گلے میں جنگ کا ڈھول مت ڈالو ورنہ ایسا بجائیں گے کہ سوق سکھا دیں گے بھارتی دھمکیوں کے باوجود قوم اتمران سے پی ایس ایل دیکھ رہی ہے بھارت نے ہماری سرحد کو عبور کیا تو ٹیکنیکل بم پھینک کر اس کا سرما بنا دیں گے وزیر اطلاع پنجاب فیاض الہسن چوہان کا پریس کلپ میں افواج پاکستان سے یک جہتی سیمینار سے خطاب کہتے ہیں میری خواہش ہے اداکارہ میرا انگریزی میں موڈیز کو دھمکی دے دنیا کی کوئی تہذیب ہمیں شرمگیزی کی اجازت نہیں دیتی بھارت کا جنگی جنون اس کی اپنی قوم کے لیے شرمندگی کا باعث ہے افواج پاکستان کو سلام اس وطن کا ایک ایک ذرہ ہمیں جان سے پیارا ہے اداکارہ ریما خان کا سیمینار سے خطاب اداکارہ ریشم بولیں کچھ فنکار بھارت میں کام کے لیے شرمندگی کا باعث بنتے ہیں شاہدہ مینی نے کہا مجھے بھارت نہیں اپنے ملک کی فلموں میں ہی کام کرنا ہے اداکارہ میرا کا آئندہ کسی بھارتی فلم میں کام نہ کرنے کا اعلان مریم نواز کی جنہ حسپتال آمد والد کی عیادت کی کارکنان کا رش بدنظمی سے بچنے کے لیے سخت انتظامات کارکنان کی وارڈ میں داخل کوشش پولیس نے پیچھ سے ہٹایا حسپتال کے باہر خواتین لیگی کارکن جمع قائد کے حق میں نارے لگائے جلد سے ہتیابی کے لیے دعائیں نواز شریف کا جنہ حسپتال میں دس ماہ روز انجیوگرافی معاملہ بن گئی ذاتی معالج ڈاکٹر ادنان نے ملبا حکومت پر گرا دیا بولے انجیوگرافی کا حکومت کو ہی پتا ہے میڈیکل بورڈ صحیح سے متعلق بہتر بتا سکتا ہے بھارتی ٹیمارٹر نو مور اہل لاہور کا بھارتی ٹیمارٹروں کا مکمل بائیکارڈ جاری ٹیمارٹر ضروری نہیں دہی استعمال کریں گے شہری یک زبان سرکاری لسٹ میں ٹیمارٹر دس روپے سستہ دکانوں پر بھی ایک سو بیس روپے کلو ملنے لگا ٹیمارٹر کا تو لیمو اور دہی جماعت اسلامی نے بھارتی ٹیمارٹر کے خلاف مہم شروع کر دی بھارتی مسنوات کے بائیکارڈ کا ازم دس تختی مہم جاری وحدت کالونی اتوار بازار کے باہر کیمپ لگا لیا سردی کی شدت کم مگر گیس پھر بھی گم گیس بندش کے خلاف سندر کے مکین سراپا احتجاد اہلِ علاقہ نے ملتان روڈ بند کر دی کھانا پکانے میں پریشانی ہوتی ہے گیس دی جائے مظاہرین کا مطالبہ کورٹ خاجہ سعید سکیم نمبر دو میں آگ لگنے کا معاملہ فائر برگے ڈبلے کی جانب سے مدد نہ ملنے پر اہلِ علاقہ کا احتجاد مظاہرین نے آلہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا یکو مارچ سے میٹرک کے امتحانات کا آغاز ٹیچنگ اور نون ٹیچنگ سراف کی ڈیوٹیاں لازمی قرار ڈیوٹی نہ کرنے والوں کے خلاف کار روائی ہوگی محکمہ ہائر ایڈوکیشن نے آگاہ کر دیا چوبرجی کی تذین و آرائش کا منصوبہ محکمہ آرکیالوجی کی غفلت دو سال کا منصوبہ تین سال میں بھی مکمل نہ ہو سکا تاریخی اور ثقافتی حیثیت کی حامل چوبرجی کی تعمیر و مرمت کے لیے ساٹھ ملین کی رقم خرچ کی جائے گی یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں ٹاکرا دو ہزار انیس کا آخری روز پانچ روزہ مقابلوں میں تیرہ ہزار سے زائد طلبہ نے ہستہ لیا ٹاکرا مقابلوں کی فاتح ٹروفی پنجاب یونیورسٹی کے نام چیرمند دنیا میڈیا گروپ نیا آمیر محمود اگزیکٹیو ڈائریکٹر پنجاب کالجز سوہیل افزل نے انعامات تقسیم کیے پاکستان کمپریہنسیف سکول سسٹم کے سالہ نانتائج پوزیشن ہولڈرز طلبہ میں لیپٹاپ تقسیم طلبہ نے حوصلہ افزائی پر مزید محنت کا عظم کیا علم و عدب کے شوقین افراد کا اکٹھ الحمدہ آرٹس کانسل میں لٹریری فیسٹیول کا آخری روز تاریخ، سیاست، عدب سمیت مختلف موجودات پر تبادلہ خیال منٹو کی حالات زندگی پر سلیمہ حاشمی، آئیشہ جلال اور خالد احمد کی پینل گفتو لاہور ہائی کورٹ ججز اور یوکے بیرسٹر کے ماں بین دوسرا ٹی ٹوانٹی میچ، ہائی کورٹ ججز نے چھائے وقتوں سے میچ جیت لیا جسٹس عبدالس سمی خان کو آل راونڈر کار کردگی پر مین آف دی میچ قرار دے دیا گیا باکستان سوپر لیگ کے لاہور میں میچز، ٹکٹوں کی فروغت کل سے شروع ہوگی شائقین پانچ سو سے آٹھ ہزار تک کی ٹکٹ خرید سکیں گے چپٹر ٹو پنجاب پولو کپ کا فائنل مارک کار نیو ایچ ڈائیمنٹ پینٹس اور باڈیز میں جوڑ پڑا باڈیز کی ٹیم نے چھائے گول سے کامیابی سمیٹی صبح وزیر تعلیم ڈاکٹر مراد راس نے کھلاریوں میں انعامہ تقسیم کیے اور جیلانی بار میں جشن بہارہ کی مناسبت سے ڈاکچوں کا احتمام مختلف نسلوں کے خوبصورت پتے توجہ کا مرکز بنے رہے موسیقی 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 موسیقی